جی ناظرین پروگرام دستک میں خوش آمدید اور ہم بات کریں گے براڈ شیٹ پر جو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کمیشن نے بہت سارے سوالات اٹھائیں تاہم خود اس کمیشن پر بہت سارے سوالات اٹھیں کہ آیا جن کریکٹرز کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیا ان کے خلاف کاروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی یا جن لوگوں نے فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف کاروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن جہاں سے فیصلے کیے گئے ان فیصلہ کرنے والی شخصیات کو یقصر اس رپورٹ میں نظر انداز کیا گیا براڈ شیٹ ہے کیا کعوے بوسوی کون ہے ڈیوڈ روز کون ہے یہ براڈ شیٹ کمپنی کیا تھی مائدہ کس نے کیا آج ناظرین کھل کر اس تمام معاملے پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ بہترین مائرین موجود ہیں جو اس معاملے کے ساتھ رہے لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مرتضی علی شاہ جو براڈ شیٹ کے اس معاملے کو گدشتہ دس سے بارہ برس تک دیکھتے رہے اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سابق اٹرنی جنرل آف پاکستان اشتر اصاب صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایمر بلال صوفی صاحب بین الاقوامی قانون کے ماہر اور اس وقت کے نیب کے کنسلٹنٹ جن کا نام براڈ شیٹ رپورٹ میں خاص طور پر لیا گیا ان تمام حضرات سے ہم پوچھیں گے کہ براڈ شیٹ کا اصل معاملہ ہے کیا اور کہانی ہے کیا اشتر اصاب صاحب یہ جو سارا براڈ شیٹ کا معاملہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس میں جو افراد ملوث ہیں چھے افراد کا بتایا گیا ان کے خلاف کریمیل پوسیڈنگز کی جائیں گی تو کچھ ہمیں قانون کی روح سے بتائیے گا کہ کریمیل پوسیڈنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا اس پوسیڈنگ کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا چونکہ اب جو سارا سکینڈل ہونا تھا ہر چیز ہو چکی کریمیل پوسیڈنگ کیا اس معاملے کا حتمی حل ہے جی شکریہ یہ بہت ہی اہم اور سینسٹیل معاملہ ہے جس کی بہت دورست نتائش ہوں گے جی اس میں ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو اس کے اندر لکھا گیا لیکن اس کے بہت ضروری ہے کہ اس کی فوری تشریح کر دی جائے یہ معاملات شروع کیسے ہوئے اور یہ ابھی تک کیسے چل رہے ہیں بلوڈشیٹ اور ایک اور کمپنی اصل میں کسی اور کمپنی تھی وہ جس کو یہ کام دیا گیا کہ ایسٹس ڈھونڈے ہیں وہ بھئی نا طور پر جو پاکستانی کرپ لوگ ہیں ان کے جو اساسے چھپے ہیں برطانیہ میں وہ ڈھونڈے جائیں اور انٹرسٹنگ بھی ایک ایسی کمپنی ہے جس کو محرز وجود محرز پانچ مہینے ہی ہوئے تھے جب اس کو یہ کانٹریکٹ دیا تھا اور جب آپ کانٹریکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایک وسی تجربہ ہے ایسے کام کرنے کا اور جس طریقے سے یہ سارا سلسل آگے چلا اس میں بھی ان کی کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں تھی اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو صاحب اس میں موسوی جو قوے موسوی یہ تو آتے ہی بعد میں ہیں اور یہ وہ ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ انہوں نے بعد میں یہ لیٹیگیشن کو خریدا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لیٹیگیشن کو خریدتے ہیں لیکن جو سب سے اس میں معاملہ غلط ہوا وہ یہ تھا یہ کیس ہم ہار نہیں سکتے تھے بالکل کوئی بھجا نہیں تھی کہ ہم یہ نا جیتے کیونکہ جو ایگریمنٹ تھا وہ فروڈ پر مغنی تھا کارکردگی زیرو تھی اور جو اس کی ساری چیزیں لکھی گئی چیز کے لیے وہ پبلک پالسی کے کلاب تھا یہ ساری شاہستانہ یوں ہوا کہ ایک ایڈوائیز کی گئی گئی گابننٹ کو بائی بیٹیش لویرز کہ آپ اس کو سیٹل کر لیں آپ اس کو سیٹل کر لیں سارے معاملے کو سیٹل کر لیں اس پہ سیٹلمنٹ کے ٹرم جو تیب ہوئی وہ اس میں 1.5 ملین ان کو دینے تھے اور 2 ملین دوسری کامپنی کو دینے تھے اور اس کا مدد بھی ہوا کہ آپ پھر اس کا امیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی رانگ دوئیں گے آپ تا غلط کام کیا تو پھر آپ کی ڈیفینسز ختم ہوگی نا پھر آپ نے پھر کیوں کیا لیکن پیمنٹ آپ نے کس کو کی؟ ایک ایسے آدمی کو جو کہ اس کمپنی چلے گی تھی لیکوڈیشن میں اور جب لیکوڈیشن میں کمپنی چلے جائے تو اس کو پھر اس کی فارموڈ ڈائریکٹرز نہیں بلکہ لیکوڈیٹر ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ہماری حکومت نے یہ پیمنٹ اس کو کر دی ہے یہاں سے شخصانہ اصل شروع ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کے خلاف آپ نے حکومت میں کہا ہے کہ کاروائی کی جائے کمر اس میں بلکل ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری چیزیں چیک ہونی چاہیے تھی اور کوئی شک نہیں ہے کہ کمپنی لیکوڈیشن میں تھی لیکن اس میں جو ڈیسیجن میکرز تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف اس وقت کے چیمین نیب بلکل ان کو آپ نے بریوزمہ قرار دے دیا اور پکڑ رہے ہیں آپ لائر کو لائر دیکھئے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا لائر کمیونٹی کو لیکن لائر کا ایک اپینین ہے فیصلہ تو جنہوں انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے انہی کو کرنا ہے جی بلکل اپینین صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا اور جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ اس ادائیگی میں بدنیت ہی تھی اور اس ادائیگی میں ان کا کوئی ذاتی مفاد تھا کرمین کیس نہیں بن سکتا اور یہ شاید سارا کا سارا ملبا ان لوگوں پر ڈالنے کی جانی ہے جن کے پاس نہ اختیارات تھے نہ فیصلہ کرنے کا کوئی کسی خصوصہ مجاز نہیں تھے فیصلہ کرنے کے بلکل اشتر اصاف صاحب ہمارے ساتھ رہی گا ایمر بلاد صوفی صابق وزیر قانون اور بین الاقوامی قانون کے باہر اور اس وقت کے نیپ کے پروسیکیوٹر جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمر بلاد صوفی صاحب بہت شکریہ پروگرام دستک میں آپ نے وقت دیا آپ کے اوپر اس برادشیٹ کمیشن رپورٹ میں سنگین اضامات لگائے گئے ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے آپ نے بنیادی ڈرافٹ تو کیا تھا ایگریمنٹ کا اس کے بعد کیا ہوا یہ پہلی بات تو میں وزار کر دوں گا میں پروسیکیوٹر جنرل نہیں تھا میں آؤسٹ کاؤنسل تھا آؤسٹ کاؤنسل تھا جی ہاں تو میں وہاں پر ان کے آفیس پر بھی نہیں بیٹھنا تھا اور جب یہ مجھے منڈیٹ دیا گیا کہ میں نیگوشیٹ کروں تو وہ منڈیٹ انڈ رائٹنگ صرف نیگوشیشنز کا تھا باقی جو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کی کیا بنا دیں وہ فیسیلیٹیشن کیلئے تھی اور مجھے کوئی انڈ رائٹنگ مینڈٹ نہیں تھا کہ میں ڈیوڈ ڈیلیجنز کر کے آؤں آئل آف مین میں اکسی جگہ ٹی او آرز کچھ نہیں دیا گیا آپ کو ٹی او آرز نہیں دیا گیا کوئی ٹی او آر نہیں کوئی سپیسیفیک ڈیریکشن نہیں کوئی کسی لیٹر میں یہ انہوں نے مجھے نہیں انسٹرکشنز بکر وکیل تو انسٹرکشنز پر کام کرتا ہے وکیل اس خط کو کچھ نہیں کر سکتا نا اگر وہ مجھے انسٹرکشن دیتے کہ آپ جا کر ڈیوڈ ڈیلیجنز کریں اور اس کے بعد پھر میں کہتا تو پھر اور بات تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات جو ہیں یہ غلط ہیں اور یہ جو جس میٹیریل کئی ایسی انفیمیشن ہے میرا صادر جو اس میں اگزیمن نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ جو طرز تخاطف ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شایعہ نشان نہیں ہے کسی بھی کمیشن اپ اتوائری کے جی ایمر بلاد صوفی صاحب یہ بتائیے کہ محض آپ کے خلاف کاروائی کرنا یا ایک ڈپلمیٹ عبدالباسد کے خلاف کاروائی کرنا یا وزارت قانون کے کچھ حکام فاروق آدم صاحب اس میں شامل تھے جو 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 لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس لیبل پر فیصلے کیے گئے یہاں حکومت پاکستان میں جس لیبل پہ جہاں پر ڈسی ان بیکنگ ہوئی ان حضرات کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے چونکہ فیصلہ ہوتا اور فیصلہ کیا جاتا ہے نیچے نیب کو اور اس کے بعد ہائی کمیشن آف پاکستان ان لنڈن کے اپنے پیمنٹس کرنی ہے تو جن لوگوں نے فیصلے کیے ان سے کوئی باز پورس نہیں ہے جی وہی تو کمیشن نے آئیرانکلی خود بھی ریکارڈ بھی اطلایا ہے کہ ریکارڈ نہیں ملا کچھ بار منسٹریز کا ریکارڈ نہیں ہے لنڈن آئی کمیشن کا ریکارڈ نہیں ہے ای جی آفیس تمام منسٹریز کا خود ذکر کی ہے کہ ان کی جانب سے کوئی ریکارڈ نہیں آیا تو یہ تو پھر ایک انکمپلیٹ فائنڈنگ ہوئی نا یہ تو فائنڈنگ مکمل نہ ہوئی مربوط فائنڈنگ نہ ہوئی تاکہ یہ پورا کہ سیاسی پیسے کس نے کیے سیاسی پیسے دوہزار ساتھ میں آپ کا وہ ایک ڈیولپنٹ ہوئی تھی این آر او کا ایک بنا تھا اس کے نیچے بہت سارے معاملات بند ہو رہے تھے پوری پاکستان میں تمام کیسز کو بند کیا جا رہا تھا اور یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی جس میں ایک جلدی کی جا رہی تھی کہ جلد از جلد ان ایسٹ ٹریسنگ کمپنیز کے ساتھ معاملات کو بھی کنکلڈ کر دیا جائے اور ماہیدے ختم کیے جائیں بلکل ماہیدے ختم کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اب یہ جو جلدی تھی جو این آر او کی آکٹر میٹ کی جلدی تھی اس کا بھی ایک اہم رول ہے کہ کیوں یہ چیزیں فاسٹ ٹریک ہوئیں اور کیوں وہ بلانک ڈاکیومنٹ سائن ہوا اور کیوں اس کو جلد از جلد کیا گیا اور دوبارہ اس کو دکھایا نہیں گیا ویریفائی نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے لنڈن کی میٹنگ میں لے جایا گیا نہ ہی کسی اور کو کسی اور وکیل کو اس میٹنگ میں بلائیا گیا کیونکہ اگر آپ کسی بھی وکیل کو بلائیں گے لازمان اس نے کہنا ہے کہ یہ اگریمنٹ نہیں ہو سکتا جو سارے مواد ہے جو سارے آثرائزیشنل لیٹس مکمل نہیں ہے تو معاملہ اور ڈیلے ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی پہلو ہے جو بہت اہم ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت اس کمیشن نے نہیں کی ہے اور اس کی بنیاد کو بنایا ہے کہ یہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے کمیشن اور ٹائم لیتا جو تک کہ مکمل طور پر یہ ایڈنٹیفائی ریزنز نہ ہوتے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریپورٹ اور اس کی فائننگ جو ہیں اس میں سیریس تضادات بھی ہیں اور ڈیپیکٹ بھی ہیں جی ایمر بلاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ رہی گا ہم لیتے ہیں مختصر بریک بریک کے بعد آپ کی ختمت میں پھر آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی گا جی ناظرین پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے انتہائی تیل کا خیز سکینڈل براڈ شیٹ اور براڈ شیٹ کے اوپر تحقیقاتی کمیشن کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے پاکستانی سیاست میں تیل کا مچا دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں قانونی ماہر اشتر اصاب صاحب اشتر اصاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بڑی بڑی کمپنیز سے ڈیلنگ ہوتی ہے اساسے ٹریس کرنے کے لیے چاہے وہ سوئیز ہوں چاہے وہ فرنچ ہوں چاہے وہ بٹیش ہوں تو کیوں اس بات کی تحقیقات نہیں کی جاتی کہ آیا کوئی کمپنی جسے ہائر کیا جا رہا ہے ڈیٹیکٹیبز ہیں یا انویسٹیگیٹرز ہیں آیا ان کی کوئی کریڈیبلیٹی ہے یا وہ کاغذی کمپنیاں ہیں کئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اور دو بندے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کروس چیک ایک لیگل پروسیجر میں انتہائی اہم چیز ہے تو اس چیز کو کروس چیک نہیں کیا جاتا آیا کمپنی کریڈیبل ہے اس کے ساتھ اتنے اہم ترین مائدے کیے جا رہے ہیں جو بعد میں بہت بڑا سکینڈل بن سکتے ہیں جی دیکھئے آپ نے بڑی صحیح بات کی تشاندہی کی یہ اس طرح اجلت میں جب کاب کیے جائیں اور جب ڈکٹیٹوریل معاملات ہوں جب ڈکٹیشن دی جائے ڈکٹیشن اس طرح جنرل سی ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ یہ کام اس طرح کرو تو کسی کی جان ہی ہوتی کسی کی مجان نہیں ہوتی کہ وہ اس سے پہلو تحیح کریں نہ کہہ سکے بالکل یہ ایک ڈراؤ بیک ہے ایک چیز ہے جب آپ ڈیموکریسی سے پہلو تحیح کرتے ہیں اور اس کے اندر اور سائٹ کے معاملات جو ہیں ان کو سائٹ پر کر دیتے ہیں جنرل امجد کو ایجانریٹ کر دیا گیا اس کے اندر کیوں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی پرویز مشرف کی ذمہ داری نہیں تھی اور اس وقت جو لوگ تھے ایکنامک فیض ڈیویژن میں کیسے کمام معاملات ہیں ایکنامک فیض ڈیویژن میں جانے ضروری ہوتے ہیں ان سے جب تک ویٹ نہ ہوں آگے نہیں کلا سکتا آپ نے علام وصول صاحب کو اس کے اندر رگڑا دے دیا وہ نہایت دیندار اور بڑے بزرگ آدمی ہے اس ایٹی پلاس اور اس میں ان کو آپ نے اس کے ورگے الزام کر دیا یہ سب باتیں جو ہیں یہ بلکل ایک وائٹ واش کرنے کی بات ہے جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ آگے چلا مجھے پتائیں کہ یہ کیوں پرویز مشرف کو ضرورت پڑی تھی اور کیوں جنرل امجد نے اس سارا کام کیا تھا ان سے کیوں نہیں پوچھتے اور یہ جو اب پیمنٹ کی گئی ہے یہ کیا ہماری کیابنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا کیابنٹ کی اپرووبل ہوئی تھی ایک نومک کارڈینیشن کمیٹی ایسی سی نے پیمنٹ کی منظوری دی تھی جی اور یہ کیوں کی یہ اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کی کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ایگریمنٹ ہی فراؤڈ میں مبنی تھا آپ کو کس نے کہا کہ یہ قابل موسمی اس کو پیمنٹ آپ یہ کریں اس کے کردار کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرمنل ہے تو کیا ایڈیو ڈیلیجنس اس حکومت کی ذمہ داری نہیں کی کیا بڑے اہم جی بلکل بڑے اہم سوالات ہیں پیمنٹ تو اب کی گئی ہیں اتنی بڑی بڑی اور کیوں اس کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا گیا جی بلکل اپنے آشتر صاحب ہمارے ساتھ رہی کن وجوہات سے نیشنل بینک میں پیسے دیئے گئے اور جو ہمارے اس حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کس حیثیت میں قابل موسمی سے ملتے رہے ہیں کیا ان کے جواب دیئے ہیں کمیشنل میں جی مرتضی شاہ صاحب کس حیثیت میں ملتے رہے ہیں پاکستان کے حکام قابل موسمی کے ساتھ جب اس کا خود کردار بہت مشکوق تھا دیکھیں دو باتیں قابل موسمی کے کردار کے حوالے سے تو وہ جو بھی اس کا کردار ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جو قابل موسمی جیتا ہے پاکستان سے اب جو دوسری بات ہے قابل موسمی سے جو رپورٹ میں اگر آپ دیکھائیں تو یہ رپورٹ حران کنی اس لیے بھی ہے کہ اس میں دیکھا یہ گیا کہ کلیرلی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو دیکھا یہ گیا کہ کمزور لوگ کون ہیں انہیں پکڑ کے ان کو جو سارا الزام ان پر ڈالیں اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ابھی عصاف صاحب نے جو کہا جو پیمنٹ ہے جو تقریباً 26 ملین یو ایس ڈالر یہ پیمنٹ پاکستان ہائی کمیشن کا جو اپاؤنٹ ہے وہ لندن آج چکی تھی حکومت نے اس کو اپروف کیا جون 2020 میں جو پیمنٹ جو ہوئی ہے قابل موسمی کو وہ جا کے ڈسمبر 2020 میں ہوئی ہے یعنی یہ پورا حکومت نے اس کو اپروف کیا یہ پیمنٹ باقاعدہ پاکستانی حکومت کے مرضے سے آئی اس سے پہلے یہاں پر لندن میں میٹنگز ہوتی رہے کب ہے مصفی اب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ڈیویڈ روز ہیں ڈیلی میل کے رپورٹر وہ باقاعدہ طور پر انہیں میٹنگز فکس کرائیں اور اس میں پاکستانی حکام آ کر ان سے ملے کوسٹن یہ بھی ہے کہ وہ کس کپیسٹن میں یہ میٹنگز ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی اور کس حصیت میں وہ لوگ آ کے مل رہے تھے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے تھے ڈسکاؤنٹ دیکھیں کون ڈسکاؤنٹ دیتا ہے ڈسکاؤنٹ بھی مانگ رہے تھے اور کمیشن بھی مانگ رہے تھے کمیشن بھی مانگ رہے تھے کدھر کسی بندے کا اس جوا کمیشن رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے جو لوگ ایکچولی جو اس وقت دوسرے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو اگریمنٹ سائن ہوا تھا جو ایسٹس ریکووری اگریمنٹ اس سے پہلے جو ڈیو ڈیلیجنس کی بات ہے جنرل امجد نے باقاعدہ طور پر وزٹ کیا وہ جا کر جو جو اس وقت جو برادشیٹ کی نیک کمپنی بنائی گئی جو ٹروانز اور سارے لوگوں نے نیک کمپنی کھڑی کی صرف پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے وہ گئے اس کے حکام سے ملے انہوں نے بریفنگ ٹلی وہ واپس آئے اس کے بعد پوری ہر طرف کی سیڈیسفیکشن تھی اور اگریمنٹ سائن ہوا اگریمنٹ سائن کرنے کی وجہ کیا تھی ایک خواب تھا ایک امید تھی کہ بلینز آف پاؤنڈز پاکستان کی لوٹڈ وال جسے ہم بہت جو برطانیہ میں چھپے ہوئے ہیں جو برطانیہ میں پوشید ہیں سر برطانیہ میں امریکہ میں بلینز اور ٹریلینز کی اماؤنڈ لوٹ کے چلے گئے ہمیں یہ حقیقت ہے اور یہ چیز آج تک یہ منجن بیچا جاتا ہے کہ پاکستان کے بلینز وہ لوٹ لئے گئے ہیں اور ان کو ہم ریکاور کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد جو کبھے موسفی نے کہا کہ یہاں سے باقاعدہ طور پر لوگ گئے اور جا کے وہ حکومت سے ملتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم آپ کانٹریکٹ نہیں اسی طرح کہ ہم آپ کو لوٹیو دولت لا کے دیں گے تو یہ اس حساب سے تو پاکستان میں چیزیں چلتی ہیں لیکن اس میں جو رپورٹ ہے رپورٹ میں اس کے اگر اس کے فیکٹس انکمپلیٹ ہیں بہت ساری چیزیں تو شاید بہتر یہ ہی ہوتا کہ جسٹس عظمت صحیح شیخ اس میں ٹائم لے لیتے مزید ان کو ٹائم ملتا اور مزید لوگوں کو شاملے تفتیش کرتے بلکل جی مرتضی علی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کچھ ٹریس ہو سکا ہو سکا کہ برطانیہ میں کتنی ایسٹس تھے مبینہ طور پر جسے کہتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کے یا بیروکریٹس کے یا کاروباری حضرات کے کچھ بھی ٹریس ہو سکا ابھی تک یا نہیں دیکھیں جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایسٹس ڈھنے اور اس میں ٹارگٹ لسٹ ہی گئی تھی ٹارگٹ لسٹ میں نمبر ون پر تھے نواز شریف اور ان کی فیملی تھی شریف فیملی کی لوگ تھے تقریباً نائن لوگ تھے جن کے اوپر کہا گیا تھا برادشیٹ کو کہ وہ ڈھنے مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں برادشیٹ کی کوئی کمپیٹنس تھی نہیں آسٹس ٹریسنگ میں برادشیٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے صرف پاکستان کو ایک پیکج بھیجا تھا پھر ہوا یہ کہ انہوں نے آکے میں آپ کو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے برادشیٹ نے آگے یہاں پر ایک اور جو ایکچول آسٹس ریکاوری فرم ہے جو انوستگیشن فرم ہے اس کو کہتے ہیں میٹرکس میٹرکس کو انہوں نے ہائر کیا میٹرکس میں میٹرکس ایمائی فائیو ایمائی سکس کے لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں ریٹائیٹ جو لوگ ہیں ایسٹس ٹریسنگ کا کام کرتے ہیں سپائنگ ایٹسکرہ انہیں برادشیٹ نے تقریباً سڑھے چار لاکھ پاؤنڈز دی سڑھے چار لاکھ پاؤنڈز کے عوض انہوں نے کام کیا وہ پاکستان کے نیب سے ملے پریزنٹیشنز دیں ایٹسکرہ ایٹسکرہ انہوں نے تقریباً نائن منس لگائیں نائن منس کے بعد انہوں نے ریپورٹ دی اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا انہوں نے وہی ریپورٹ جو نیب کی تھی وہی انہوں نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے اپنی ریپورٹ بنا کے جو ہے وہ پیسے بنا لی ہے اور اس ریپورٹ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے نام پر اور جو نواز شریف کی فیملی کے انہوں نے کہا کہ جو چار فلیٹس ہیں جن کے بارے میں وہ مان رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسٹ نہیں ہے آصف علی زرداری کے جو ناؤن جو ایسٹ تھا اس کے بارے میں بتا دیئے کسی ایک پولیٹیشن کے اوپر کچھ بھی ان کو نہیں مل سکا اور یہ سٹوری آج بھی ہے کہ اس وقت تک آپ بتائیں کہ جو ڈیکلیئر جو ناؤن جو کنٹروورشل جو ایسٹ ہیں اس کے علاوہ کون سا ایسٹ ہے جو مل سکا ہے یا آج تک اس ایسٹ کے حوالے سے کوئی کیس شروع ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہوا پرویز مشرف کی حکومت رہی تقریباً نو دس گیارہ سال رہی اس عرصے میں ان کی حکومت سے بات چیز چلتے رہی کچھ نہیں مل سکا براڈشیٹ کا ایکچول سکینڈل یہ ہے کہ براڈشیٹ نے جو یہ بات صحیح کہی ہے جسس عظمت نے اور اس وقت کے جو نیپ کے جو مختلف لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اس وقت کے براڈشیٹ فیل ٹو فائنڈ اینیٹنگ پر پاکستان لیکن حقیقت یہ ہے براڈشیٹ نے ایفٹ کی ان کو ملا کچھ نہیں مرتضی شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہی گیا لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی گا جی ناظرین پروگرام دستک میں پھر خوش آمدید اور ہم بات کر رہے ہیں براڈشیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں مائرے قانون اشتر اصاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اصاب صاحب پاکستان کی تاریخ کا انتہائی تیل کا خیص سکینڈل ہے اور آپ جس طرح پہلے کہہ چکے ہیں جن لوگوں نے فیصلے کیے ان کو چھوٹ دے دی گئی ان کو شاملے تفتیش نہیں کیا گیا بہت اجلت میں رپورٹ بنائی گئی اور چند لوور لیول کے جو حکام ہیں انہیں اسکیپ گورٹ بنائی گیا یعنی انہیں قربانی کا بکرہ بنائی گیا آگے اب آگے چل کے کیا دیکھتے ہیں جس طرح مرتضی علی شاہ جو ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں انہوں نے کہا کہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے اور قاویب اس بھی دو میلین پاؤنڈ کا مزید تقاضہ کر رہا ہے تو یہ معاملہ کیسے اب آگے وائنڈ اپ کیسے ہو سکتا ہے کیس وہاں پہ بھی چل رہا ہے مزید پیمنٹس بھی ہوں گی آخر اس کا کلوئیر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ یہ اگر بات اسی طرح آگے چلی تو کوئی لیگل ایڈوائزر کبھی بھی کوئی اپین میں نہیں دائے گا کیونکہ جب انہیں متنازع بنا دیا جائے گا بلکل اور اس کو کیا پتا کہ کل کو متنازع بنے گا کیوں بنے گا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک جج جس نے سزائے موت دی ہو اور اس کو سپریم کورڈ نے یا ہائی کورڈ نے بری کیا ہو اس جج کو کوئی پانشمنٹ ملتی نہیں ہوتا نا نہیں ہوتا کبھی لیگل پروسیڈنگز میں ایسے نہیں ہوتا جو فیصلہ ایک مرتبہ ہو گیا سو ہو گیا اور اس کی فیلین ہے نا جج کے ایک مرتبہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو باقی اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ کوٹس کے فیصلے آتے ہیں اور وہ ریویس ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی تعدیمی کاروائی نہیں ہوتی کوئی کرمیل ایکشن نہیں ہوتا جی تو قبیلہ پیٹیشن ہوتی ہے خالی فیصلہ چیرنج ہو جاتا ہے اچھا اب وے فاورڈ کیا ہے جی وے فاورڈ کیا ہے اچھا یوں ہے کہ پہلی بات یہ ایگریمنٹ جو کنسیو کیا مشرف نے اور جنرل حمجد نے اور اس کو آگے چلایا ان کے بعد کے چیرمن نہاب نے اور پروسیکیوٹرز جنرل نے تو وہ جو ہے فراورڈ پہ مبنی تھا کسی نے اس کی فراورڈ کی بات نہیں کی جنرل منیر حفیظ نے اس کو رسند کیا بغیر لیگو لپنین دیئے کہ اس کو رسند کر دکھ کے کیا مضبورات ہوں گے جب سپریم کورٹ یہ کیس سن رہی تھی پاناما کا اور یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی سپریم کورٹ کے سامنے چیزیں موجود تھی کہ یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے اس کا فال آؤٹ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں اپنے ذہن میں رکھا کہ اس کا بھی ایک فال آؤٹ ہوگا جس پہ پاکستان کو بہت بڑی چوٹ لگے گی کرنا چاہیئے تھا ان کو بتایا بھی کیا تھا کہ جناب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں باقی ملکوں میں جب آپ ٹریٹرز بیٹھتے ہیں تو آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا جگہ سائی ہوگی لیکن کوئی اثر نہیں ہو اس بات کا پھر کیا آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کر کے اس اگریمنٹ کو چیلنج کیا کہ یہ بیسٹ آن فراڈ اب بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر بہت زور سے محنت سے یہ باتیں کی جائیں کہ یہ جو نیا ایورڈنس سامنے آیا ہے کہ سب فراجلنٹ ہے اس کی ریورسل کی بات کی جائیں بہت ضروری ہے اور یہ ہم نے دو تین میں آبٹریشن کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے اجازت نہیں لینے کی ہم نے جب بھی فراڈ کے پلی لے کے کام کیا تو ہم کیس جیتے ہیں فورٹی تری کیسز میں سے نو ہمارے خلاف ہوئے ہیں تو ہمارا ٹریک ریکرڈ اتنا برا نہیں ہے فورٹی تری اور انہوں صرف ہم نے لیوز کیا ہے باقی سامنے ہم جیتے ہیں کیونکہ ہم بہت ڈیلیجٹلی کام کیا محنت کی اور سب کچھ کیا اور ریکرڈ ایک اور اس طرح کے معاملات اس وجہ سے خراب ہوئے کیونکہ ہماری سپریم کورٹ نے بلکل محلوز خاتل نہیں رکھا ریکرڈ ایک کے معاملے کو بلکل یہ ریکرڈ ایک بھی اور دوسرے بھی کارکے بھی ایک معاملہ ہے کارکے بہت بڑا بہت بڑا معاملہ تھا بلکل اور اس کو جس طریقے سے سمیٹا ہے یہ بس اللہ تعالی ہی بچانے والا ہے جی مرتضی علی شاہ صاحب بڑی عام نکات اٹھائیں اشتر اصاب صاحب نے آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیوڈ روز کا کیا کردار ہے شہزاد اکبر صاحب سے ملتے ہیں اور پھر شہزاد اکبر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ جی جی اتنی ساری دولت آپ ٹریس کریں گے ہمارا کیا کمیشن ہوگا تو ڈیوڈ روز کو بھی شاملے تفتیش نہیں کیا گیا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جسٹس اٹائیڈ عزمت سعید برطانیہ کا دورہ کرتے وہاں اس کیس سے ریلیٹڈ جتنے کریکٹر سے ان سے بھی تفتیش کرتے جی جی اس میں ڈیوڈ روز کی جو سٹوری ہے یہ سب سے پہلے کوئے مصفی نے بتائی اور کوئے مصفی نے یہ کہا کہ وہ ڈیوڈ روز کو تقریباً سترہ سال سے جانتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیوڈ روز ان کے پاس آئے اور کہا کہ جو پاکستان میں حکومت ہے اس سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ کہ وہ چونکہ جو اس وقت براڈ شیٹ کے وہ پیسے پاکستان نے ان کو دینے ہیں تو لہٰذا وہ دو طرح کہ ان کے سامنے پوائنٹ سکے ایک تو یہ کہ وہ شہزاد اکبر سے ان کی میٹنگ فکس کرائیں گے اور یہ بات ہو رہی ہے ڈیوڈ کوئے مصفی کے گھر پر اور کوئے مصفی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے ان کے پاس ویڈیو موجود ہے ان کے جو گھر کا جو کیمرہ سسٹم ہے اس میں وہ ویڈیو موجود ہے وہاں پر ڈیوڈ روز نے ان کو کہا کہ وہ ان کے شہزاد اکبر سے میٹنگ کرانا چاہتے ہیں اور یہ کہ وہ ایک اور بھی ڈیل کریں کہ آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اور نئی بھی ایک آپ ڈیل کر لیں اور پاکستان کے ساتھ ایسٹس ریکاوری کے اوپر کام جاری رکھیں اس کے حوض انہوں نے یہ کہا ڈیوڈ روز نے بقول کوئے مصفی یہ کہا کہ میں آپ کا یہ سارا کچھ کروا دیتا ہوں آپ مجھے ڈائیڈاک پاؤنڈ کمیشن دے دینا ہے جب پاکستان سے میں آپ کی رقم دلوات ہوں گا یہ وہ بات ہے جو ڈیوڈ روز اب وہ ڈیوڈ روز سب باتوں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ کرائی انہوں نے شہزاد اکمر کو بلایا انہوں نے قوے مصفی کو بلایا اور جو کنزنگٹن میں روائل گارڈن ہوتیل ہے وہاں پر ان کی میٹنگ بھی ڈیوڈ روز اس میٹنگ میں بیٹھے حکومت پاکستان کے جو سٹیٹ لیول کے معاملات ہیں وہاں یہ ڈیوڈ روز ایک رپورٹر ان انتہائی اہم معاملات میں بیٹھے ہیں وہ وہاں پر ہوسٹ کر رہے ہیں اس میٹنگ کو ڈیوڈ روز کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائلاغ کمیشن نہیں مانگا کبھی مصفی کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے اور وہ ڈیوڈ روز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے سو کرو اور میں تمہیں قورٹ میں ایوڈنس دکھاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں میں سو نہیں کروں گا یہ ہے وہ ساری سیچویشن کہ جو ہے ایکچولی ہوئی اب جس طرح سے جو پہلے جو گست تھے باشتروں صاحب صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سٹیٹ کے معاملات ہیں اپروولز کے بغیر کیا یہ میٹنگ پاکستان کام کو پزدہ تھا اور یہ اپروولز تھیں اس کی اور یہ کہ جو پرائیوٹ سٹیزنز ہیں جو جنرلسٹ ہیں ان کا ان معاملات سے تعلق کیا ہے کہ وہ کس حساب میں کس کپیسٹی میں بیٹھ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں اب ڈیویڈ روز اور جو اس حوالے سے اور کبھے موسفی کی جو لڑائی وہ تو چل رہی ہے لیکن یہ وہ ساری چیزیں جو ہی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ ایکچولی ہو رہا تھا تو اس سارے کبھے موسفی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو امید جئے تھی کہ چونکہ وہ مین وٹنس ہیں پورے کیس کے وہ ان کا کی سٹیک آرڈر اس حوالے سے ہیں کہ انہوں نے یہ کیس جیتا ہے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عظمت صحیح شیخ کو ان کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا ان سے بھی چیزیں پوچھنے چاہیے تھے اور وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ایونٹس سے اور کیا کچھ ہوا لیکن ان کو شاملے تفتیش نہیں کیا گیا بلکل مرتضی علی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ لندن سے خاص طور پر موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ موجود تھے اشتر اصاب صاحب اور ایمر بلاد صوفی صاحب ناظرین پاکستان کی سیاست کا انتہائی تیل کا خیز جو جسے کہتے ہیں سکینڈل اور موضوع یعنی براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ جس میں فیصلہ جن شخصیات نے کیا ان شخصیات کو شاملے تفتیش ہی نہیں کیا گیا تو بہتر یہ ہوتا کہ جن لوگوں نے جن کے ہاتھ میں فیصلہ سازی تھی فیصلے کے اختیارات تھے اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف اس وقت کے چیئے مین نیب جس میں جنرل منیر حفیظ بھی تھے جنرل امجد بھی تھے جنرل خالد مقبول بھی تھے اور دیگر حکام بھی تھے انہیں شاملے تفتیش نہیں کیا گیا لہذا یہ رپورٹ بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے جب تک ان سوالات کا جواب نہیں دیا جائے گا براڈ شیٹ کا معاملہ بدستور پروسرار رہے گا پروگرام دستک کی ٹیم کو مطین حیدر کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی